جو سال کا کیونکہ جشن موڈی سرکار بنا رہی ہے تو ضروری ہے کہ آئینہ بھی دکھایا جاتا رہے نریندر موڈی جی نے وہ کرتیمان ستھاپت کیا ہے جو اس دیش کے چودہ پردھان منتریوں سے پہلے نہیں کر پائیں اس دیش کے چودہ پردھان منتریوں نے کل ملا کر ماتر پچپن لاکھ کروڑ روپے کا کرزہ لیا سڑ سٹھ سال میں چودہ پردھان منتریوں نے کل پچپن لاکھ کروڑ کا قبضہ لیا اور ہر بار ریس میں آگے رہنے کی چاہت والے نریندر موڈی جی نے پچھلے نو سال میں ہندوستان کا کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرزہ انہوں نے ماتر نو سال میں لے لیا کہا سڑ سٹھ سال میں پچپن لاکھ کروڑ لیا گیا تھا تو ایک نیا کیرتی مان انہوں نے وہ ستھاپت کیا جو اس دیش کے چودہ اور پردھان منتری نہیں کر پائے سمپل طور پر بتا دوں اگر اس سمیں اس وقت اس سیکنڈ پر ایک بچہ اس دیش میں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے سر پر بھی ایک لاکھ بیس ہزار روپے کا کرزہ لادنے کا کام موڈی سرکار نے پچھلے نو سال میں کیا ہے اور اگر اور سمپلی بولنے پر آ جاؤں تو ہر سیکنڈ اس سرکار نے چار لاکھ روپے کا کرزہ لیا ہے ہر منٹ پر لگ بھگ دھائی کروڑ کا لیا ہے ہر گھنٹے پر ایک سو چوالیس کروڑ کا کرزہ لیا ہے تین ہزار چار سو چھپن کروڑ کا کرزہ ہر دل لیا ہے ہر مہینے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ اور ہر سال لگ بھگ ساڑھے بارہ لاکھ کروڑ کا کرزہ لیا ہے اسی لیے نو سالوں میں سو لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرزہ لینے کا کرتیمان اور اس دیش کے لوگوں پر کرزہ کے بوش تلے ان کو دمانے کا کرتیمان نریندر موڈی جی نے ستھاپت کیا ہے آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھئے باقی دیشوں کی بات کرتے ہیں تو اس پر بھی آئینہ دکھانا ضروری ہے بھارت کا back to GDP ریشیو مطلب کرز اور GDP کا جو انوپات ہوتا ہے جو ریشیو ہوتا ہے وہ 84 پرتیشت پر ہے اس سمیں اور ہمارے طرح کی جو emerging market economies ہیں یا پرگتی شیل developing economies جن کو کہتے ہیں ان کا اوسطن یہ ریشیو ساڑھے 64 پرتیشت پر ہے ہمارا 84 پرتیشت پر ہے ان کا ساڑھے 64 پرتیشت پر ہے 64.5 پرسنٹ پر ایک سمسیہ اور بھی ہے جب آپ کا ریڈ 155 لاکھ کروڑ ہو جاتا ہے تو اس پر آپ کو بیاز بھی چکانا پڑھتا ہے ہر سال 11 لاکھ کروڑ تو صرف بیاز چکانے میں مطلب انٹریسٹ پیمنٹ میں دیا جا رہا ہے 11 لاکھ کروڑ اس سے کتنے آئی آئی ٹیز کتنے ایمز بن سکتے ہیں کتنے لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے کتنے بچے کوپوشت ہونے سے بچ سکتے ہیں کتنی مڈے سکیمز شن سکتی ہیں اس کا انمان ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے 11 لاکھ کروڑ صرف اس ڈیٹ کی سروسنگ میں جس کو انٹریسٹ پیمنٹ کہتے ہوتا ہے لیکن ایک بہت بھائیہوے چیز ہو رہی ہے سی اے جی کی ریپورٹ یہ ہماری ریپورٹ نہیں ہے یہ سی اے جی کی ریپورٹ ہے اور سی اے جی کی ریپورٹ یہ صاف طور سے کہتی ہے کہ 2020 میں ہی ہماری جو رڑ ستھرتا تھی جس کو ڈیٹ سٹیبلٹی کہتے ہیں وہ نیگٹیو میں جا چکی تھی اور تب ڈیٹ ٹو جیڈی پی ریشیو تب رین اور جیڈی پی کا انپات ماتر باون پرتیشت تھا اب وہ 84 پرتیشت ہے تو ہماری ڈیٹ ریپیمنٹ کی کرزے کو پاٹنے کی کشمتہ پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ بھائیہوے ستھتی ہو رہی ہے ایک اور بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سوال ہم سب کے مند میں آنا چاہیے کیونکہ سرکار آپ کو کھرے بتانے لگتی ہے ہاں ہاں ہم نے کرزہ لیا ہم نے 80% لوگوں کو فری کا راشن دیا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ گریب کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ مدھیمورک کو ہو رہا ہے کیا اس کا فائدہ نمن مدھیمورک کو عام آدمی کو یوبا کو سٹوڈنٹ کو ہو رہا ہے آپ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے کہ یہ جو اتنا بڑا بڑا کرزہ اٹھایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کرزہ کے تلے دبایا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہ گریب کو ہے نہ مدھیمورک کو ہے اس کا فائدہ صرف اور صرف پونجی پتیوں کو ہے اس کرزہ لینے کے دوران 23 کروڑ لوگ گریبی کی سیما ریکھا سے نیچے چلے گئے 83 پرتشت لوگوں کی آئے کم ہوئی 11000 سے زیادہ تو لگوپدیا مدیوگ جن کو MSME کہا جاتا ہے وہ پچھلے سال ہی بند ہو گئے لیکن جو عرب پتیوں کی سنکھیا وہ ضرور بڑھ کے ایک سو چھاچھٹ پر پہنچ گئی تو اس کا فائدہ بھی صرف اور صرف دھنہ سیٹھوں کو امیروں کو اور موڈی جی کے پرمپریے مطروں کو ہو رہا ہے اب دوسرا سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے بھائی وہ تو پارٹ آف انڈیا گروت سٹوری ہیں اگر موڈی جی کی سن لیجی ہے ہمارا آپ کا کیا یوگدان ہے ہم کچھ نہیں کرتے ہیں وہ دس پرسن لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ست اس سے وپریت ہے کیونکہ نہ وہ بھارت کی وکاس در میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں نہ ٹیکس دے رہے ہیں اتنا ٹیکس وصولی ہم سے آپ سے گریبوں سے نمن ودیمبرگ سے کری جا رہی ہے کرزہ ہمارے اوپر لاتا جا رہا ہے اور سارا کا سارا لاب پونجی پتیوں کو مل رہا ہے اور اسی لیے جو دوسرا ایک مدہ ہے پچھلے نو سالوں کا ایک تو ہے کی کرزہ تگنا کر دیا سو لاکھ کروڑ کا کرزہ اٹھا لیا نو سالوں میں اور دوسرا ایک ہے جو یہ کہیں گے اور کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا ٹیکس کلیکشن بھی تگنا ہو گیا اس سے زیادہ وحیات اس سے زیادہ بڑا کترک اور اس سے زیادہ نیتک دیوالیہ پن کا کوئی اور بیان اور شرمندگی کا یہ سرکار دے نہیں سکتی ہے کیونکہ اس کی بھی اصلیت سن لیجیے اور یہ اصلیت سننی نی اور سمجھنی دونوں ضروری ہے جو بھیاوے آرثی کا سامانتہ ہے اس دیش میں اس کا نتیجہ ہے کہ جو سب سے نچلا پچاس پرسنٹ اس دیش کا طبقہ ہے اگر اس دیش کی آبادی کو دو حصوں میں باٹ دیا جائے پچاس پرسنٹ امیر اور پچاس پرسنٹ سب سے نچلا طبقہ تو جو پچاس پرسنٹ سب سے نچلا طبقہ ہے وہ جی ایسٹی کلیکشن کا چونسٹ پرتیشت پیسہ دے رہا ہے سب سے گریب پچاس پرسنٹ جی ایسٹی کا دو تیہائی سے زیادہ پیسہ دے رہا ہے چونسٹ پرتیشت مدھیم برگ چالیس پرتیشت جی ایسٹی کا پیسہ دے رہا ہے لیکن کہ آپ یہ سن کر بھوچک کے رہ جائیں گے جو دس پرسنٹ لوگ جن کے ہاتھ میں ہندوستان کے اسی پرسنٹ سنسادھن اور سمپتی ہے وہ ماتر تین سے چار پرسنٹ سموچے جی ایسٹی کلیکشن کا پیسہ دے رہے سب سے گریب پچاس پرسنٹ اس دیش کی جنت سارے جی ایسٹی کا چونسٹ پرسنٹ دے رہی ہے اس پاس اس دیش کی ماتر تین پرسنٹ سمپتی ہے اور جن دس پرسنٹ کی اس دیش کی اسی پرسنٹ سمپتی پر کبضہ کر کے بیٹے ہیں وہ ماتر تین پرسنٹ جی ایسٹی کلیکشن کا دے رہے کیونکہ ایک بات صاف ہے اور یہ پانی کی طرح صاف ہے کہ آٹا دہی دوائی پڑھائی ان سب پر جی ایسٹی لگا کر جو وصولی سرکار کر رہی ہے اس کا خامیازہ تو گریب آدمی کو بھگتنا پڑھ رہا ہے دھنہ سیٹ تو سب مست ہیں لیکن سرکار سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف اور صرف چھپانے پر تتھیوں کو تلی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں کوئی آئیسولیشن میں نہیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کا ارثوی بھوستہ پر 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 رہا ہے ہندوستان کی ارثوی بھوستہ کا سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہے وہ کنزمشن مطلب اپبھوگ ہوتا ہے ہمارا اپبھوگ جی ڈی پی کا سکسٹی ون پوائنٹ ون پر سنٹ تھا وطی ورش دو ہزار بائیس میں وہ گر کر ساٹ پر سنٹ پر آگیا ہے ابھی حالی کے جی ڈی پی ڈیٹا میں جس کو لے کر یہ کسیدے پڑھ رہے تھے یہ بہت بڑا بھائی ستی ہے کہ دیش کے لوگ گریبی کے چلتے مہنگائی کے چلتے ٹیکس وصولی کے چلتے کم کنزیوم کر رہے کم اپبھوگ کر رہے یہ گریبی کا سب سے بڑا سوچک ہوتا ہے